بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا آنے جوئیرز آپ سب کہ اللہ کرے آپ سب ٹھیک اور خوش اور آباد ہو میں ٹھیک ہوں میرے چینل کو پلیز جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور لائک اور شیئر کریں تو جیسے سردیاں آرہی ہیں تو ماشاءاللہ اچھی اچھی سبزیاں مزے مزے کی سبزیاں بھی آگئیں لیکن آج میں بنانے لگے ہیں مٹن اور چنے کی دال تو بہت سمپل طریقے سے بنتی ہے لیکن بہت مزے کی اور چنے کی دال اور مٹن میرے عزبن کو چنے کی دال گوشت تمہیں پکی بہت پسند ہے تو میں بڑے شوک سے بناتی ہوتی ہوں تو ماشاءاللہ سے بنتی بہت اچھی ہے تو اللہ سب کو زندگی سے دے سردی بس اللہ اپنی رحمت کی برسات دیں سردیاں آگئیں تو اللہ جی بارش بھی دیں کیونکہ بارش نہیں ہو رہی تھی اتنی دست ہر طرف بس بہت پرشانی ہے کسی کو کھانسی ہے نزل ہے تو جتنا خیال بھی کر لو لیکن جب تک بارش نہیں ہوتی کسی کی طبیعت خراب بھی تقریباً چل رہی ہے تو بس بہت سارا خیال کریں خاص کر کے بچوں کا بہت سارا خیال کریں تو باقی اللہ کی ذات اپنی رحمت سے برسات دیں تو ہر چیز کو بارش کے پانی کی ضرورت ہوتی ہے زمین کو بودوں کو ہم انسانوں کو تو بس بیر اللہ اپنی رحمت کی بار ساتھ دیں تو یہ میرے پاس آدھے کلو مٹن رکھا ہوا تھا تو میں نے دال چنی کی ایک پو میں نے تقریباً دو گھنٹے پہلے بگو کے رکھ دی تھی میں کیچن میں کام کر رہی تھی تو میں نے اسے بگو کے رکھ دی جتنی زیادہ بگوئی بھی دال اتنی اچھی جلدی گل بھی جاتی ہے اور مازے کی بنتی ہے تو میں نے مٹن کو تقریباً پندرہ منٹ اچھے سے بنائی کی ہے صحیح یہ گولڈن ہو گیا تو اس میں میں نے ایک چمچ بھر کے ادھرک لیسن کا پیسٹ ڈال لے اور باقی وہ ایک چمچ میں لال مرچوں کا ڈالوں گی اور آدھا چمچ میں الڈی کا ڈالوں گی آدھے سے تھوڑا سا کم ڈالوں گی اور ایک چمچ میں بھر کے اس کا ڈالوں گی نمک کا اور سبز مرچوں کا پیسٹ ڈالوں گی اور دو ٹوماتر کا ٹوے ڈالوں گی اور یہ بہترین سا سالن تیار ہوگا چنی کی ڈال ڈال کے تو بس کو کربان کر دوں گی فٹا فٹا اور مزے کا سالن تیار ہو جاتا ہے اور اس میں میں نے ایک چمچ بھر کی سوکا دنیا ڈال لیا بس یہ نارمن سالے مسالوں میں زیادہ تر میں یہی مسالے ڈالتی ہوں میں کوئی ڈبے کا مسالہ نہیں استعمال کرتی اور ماشاءاللہ سالن کا ٹیسٹ اتنا اچھا ہوتا ہے ان سمپل مسالوں میں بھی بس آپ دل سے بنائیں پیار سے بنائیں اپنی فیملی کے لئے تو انشاءاللہ سب بہت اچھا ہوتا ہے میری بیٹی کا نہیں اتنا پسند کرتی چنے کی ڈال گوشت لیکن میرے ہزبن پسند کرتے ہیں تو پھر میں بناتی ہوتی ہوں پھر ایک دو بچے کھا لیتے ہیں ایک دو نہیں کھاتے تو پھر وہ ان کے لئے پھر اللہ کرتے ہیں وہ نہیں کھاتے تو جب دل کرتے ہیں تو کھا لیتے ہیں لیکن میں بناتی ضرور ہوں ساری چیزیں کیونکہ ہر چیز بنانی چاہیے کھائیں گے بچے آستہ آستہ تو یہ اس ٹیمارٹر کو ڈال کے اچھے سے میں اس کی بنائی کروں گی جب یہ صحیح مسالہ ملٹ ہو جائے گا اچھے سے بن جائے کہ ٹیمارٹر گل جائیں گے تو پھر میں اس میں ڈال اور پانی ڈالوں گی تو اللہ سب کے مہکے اور سوسرال میں خیریت رکھیں اور سب بچیوں کے ماں باپ کو زندہی صحت دے کیونکہ ایک ماں باپی ہوتے ہیں جو بچوں کے ہر خواہش پوری کرتے ہیں جن بچیوں کے سر پہ والدین کا سایہ ہے ان کی بہت ساری قدر کریں خیال کریں میرے ابو کو تقریباً اس دنیا میں سے گئے ہوئے اللہ نے جنت فردوس میں اعلیٰ مقام دے اور اللہ جنت میں بہت پیاری جگہ دے سولہ سال ہو گئے ہیں تقریباً سولہ سال ہو گئے ہیں تو ہر موقع پہ ان کی کمی محسوس ہوتی اللہ کہ میں شادی شدہ بھی تھی تو جن بچیوں کے سر پہ باپ نہیں ہے اللہ ان کو بہت ساری صبر اور عمد دے جن کے پاس مائنی ہے اور اللہ ان کو بھی صبر دے عمد دے اور وہ خوصلے سے زندگی گزارنا سیکھیں تو یہ شادی شدہ ہیں تو وہ اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ مصروف رہ کے اور ان کی زندہ ہیں تو ان کی زندگی اور صحت کے دعا کریں اور جو اس دنیا میں نہیں ہیں تو ان کے سالے سواب کے لیے دعا کیا کریں اور بس کشرا کریں اپنے رشتوں کا بہت سارا خیال کیا گئے کیونکہ جتنا رشتوں کو عزت دیں گی انشاءاللہ اللہ سے اس کی توقع کریں کہ اللہ آپ کو اس کا اچھا صدہ دے گا میں تو صبح سوئی بھی اٹھتی ہوں تو میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے صبح سانس لیتے ہوئے مجھے کلمہ پڑھتے ہوئے زندگی صحت کے ساتھ مجھے اٹھنا نصیب کیا کیونکہ انسان سویا و سو جائے تو اس کا کوئی اختیار نہیں ہے کسی چیز پر انسان کو کوئی اختیار نہیں ہے تو جن چیزوں پر ہمارا اختیار ہے اللہ تعالی نے ہم پہ چھوڑا اپنے رشتوں کا اپنے فیملی کا خیال کرنا اپنے اس پروس کا خیال کرنا تو وہ ہم تک ہے تو ہمیں کرنا چاہیے تو جی یہ میں دوسری چلے پر شفٹ کر رہی ہوں کو کر کے اسے میں پندرہ منٹ رکھوں گی دال کو پہلے سیٹی اچھا کو کر کے بولنے تک میں جو ایسے تیز آنچ پر پھر میں بلکل اسے دم والی آنچ پر رکھوں گی اور کیونکہ دم والی آنچ پر رکھوں گی تاکہ اس کی تری آئے ورنہ آپ دال میں جتنا بھی تیل ڈالنے کے تری نہیں آئے گی اور میرے اس پنٹ کو تری والا سالن نہ ہوتا ذرا انہیں دیکھ کے اچھا نہیں لگتا کھانا تو پھر میں ایسے ہی کروں گی تو یہ میرے محقے سے آئی ہوئے مونپھلی ہیں اور یہ میں مونپھلی بننے لگی ہوں میرے بھائی کو اللہ زندگی سیر دیا ہے میرے لئے اتنی چیزیں بچوں کی شوپنگ کے لئے پیسے دیکھ گیا ساتھ یہ مونپھلی ہیں دیکھ گیا تو اب میں اپنے بچوں کو یہ مونپھلی بن کے دن لگی ہوں کیوں بچے رات کو بستر میں بیٹھے ہوتے ہیں سردیاں آگئی ہیں تو اچھا لگتا ہے ایسے ڈرائی فروٹ وغیرہ کھانا اور مونپھلی تو میں خود بہت شوک سے کھاتی ہوں تو پھر بچے بھی شوک سے کھاتی ہیں تو میں ان کا چلے میں بھون کے دیتی ہوں تو یہ بھون کے رکھتوں گی نمک میں تو تھنڈی ہوں گی تو اتنی زبردست کڑک مونپھلی بننے ہوگی تو نمک میں اس لئے بھونتی ہوں ریت میں اس لئے بھونتی کہ کوئی مونپھلی پھٹی بھی ہو تو اس کے اندر ریت چلی جائے تو بچے توڑ کے کھائیں یا نہ صاف سے کر سکے تو اچھی بات نہیں لگتی نقصان دے بھی اور مزے کی بھی نہیں تو پھر نمک ضائع بھی نہیں ہوتا اسے میں چھان کے رکھ دوں گی تو یہ مونپھلیاں بن کے اسے رکھ دیں جب تل کرے مکہی کی دانیں بھونیں اور اس میں مونپھلی بھونیں چنیں بھونیں ماشاء اللہ مزے کے بنتے تو بس اسے درمیانی آج پھر بھون ہوں گی پھر اپنے بچوں کو دوں گی باقی کھانا تیار ہوں گی میری بیٹیاں اس کو بیٹھ کے انجوائے کریں گی کھائیں گی تو اللہ سب کمے کا سلامت کرے میرے اببو کے فور نے یہ کمی نہیں ہونے دی کہ ہمارے سر پر اببو نہیں ہے ان کی جو کمی ہے وہ تو ہے لیکن انہیں نے ہمیشہ بہت خیال رکھا ہے بہت خیال رکھا ہے اللہ ہمیں بھی رشتوں کے خیال رکھنے کا کچھ انسان سے کبھی کوئی چھو بھی جائے تو اسے اگنور کر کے رشتوں کو اگدم چھوڑنا نہیں چاہیے بس رشتوں کا بہت سارا خیال کریں تو آپ سب دعا کریں کہ میری احساس ہمیں بہت بیمار ہیں اللہ انہیں صحت دیں کیونکہ میری دونوں بیٹیاں ان کے پاس ہیں بڑی میں تو نہیں جا سکتی اور وقت ظاہر ہے اپنا گھر بھی دیکھنا ہوتا ہے تو بڑی بیٹی تو میری ہوتی ہے ان کے پاس ہے تو چھوٹی میں نے ادھر ہی چھوڑی ہوئی ہے تاکہ ان کی کیر کر سکیں تاکہ وہ جلدی ٹھیک ہوں اور اللہ سب بیماروں کو شفا دیں تو یہ مزہدار سی دال میں نے دم پہ پکا ہے تو یہ اس کا گی اندر میلٹ نہیں ہوا اس کے اندر بالکل ختم نہیں ہو گیا اور دال بھی ماشاءاللہ اچھے سے گل گئی ہے تو اب اس کے اوپر میں ادھرک اور گرم مسالہ چھڑکے تو واسرکتوں گی اور ابھی کھانا کیونکہ میرے ایزبن کی گئے میں تو جب وہ آئیں گے تو پھر کھانا میں اور وہ بچیاں کھا لیں گے تو میری بیٹی تو میں جب دال بنا رہی تھی تو وہ کہہ رہی تھی کہ ماما مجھے تو دال نہیں اچھی لگتی تو میں تو چینے کی دال نہیں کھاؤں گی تو آپ نے خالی مٹن بنا لینا تھا میں نے کہا نہیں دالیں بھی تو کھانی پڑتی ہیں تو پھر اس نے اپنے باپا کو فون کیا پاپا کو کہ جی آپ لے کے آئیں میری لیے سجی لے کے آئیں تو میں اس سے کھانا کھاؤں گی تو یہ رات کو تقریباً بارہ بجے کا ٹائم ہے تو اس کے پاپا پھر اس کے لیے کھانے لے کے آئیں تو اب میں اسے کھانے لگی ہوں تو اللہ سب کے ماں باپ کو زندگی سے دے اور جن کی نہیں اللہ انہیں بہت سارا صبر دے ان بچیوں کا اللہ بس رب ہے نا اپنے بندوں کا بہت سارا خیال رکھنے کے لیے رب سے زیادہ کوئی خیال رکھ نہیں سکتا تو جو رب کرتا ہے وہ ہمیں اس پر صبر کرنا چاہیے اس کی رضا میں خوش ہونا چاہیے تو جو جس کے رشتے ہیں اللہ ان کے ساتھ بہت سارا پیار اور اتفاق کے ساتھ رہنا نصیب کرے خوشیوں کے ساتھ سب کے کھانوں میں رزق روزی میں برکت دے اور گھروں میں بہت سارا اتفاق دے خوشیاں دے جو ہمیں کمی ہیں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنی غلطیوں پر خود دیکھنا چاہیے کہ ہم میں کوئی غلطی ہے تجھے یہ ماشاءاللہ اتنی ٹیسٹیش سجی ہے اور بہت اچھا کھانا ہے تو میں اب اپنی بیٹی کو کھانا کھلاؤں گی تو انشاءاللہ پرشانیوں پر پرشان نہ ہو چھوٹی چھوٹی خوشیوں پر بہت زیادہ خوش ہوا کریں کیونکہ چھوٹی خوشی کے ساتھ بڑی خوشی جڑی ہوتی ہے تو خوش رہا کریں خوش رکھا کریں تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ